جی اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر ایسی ہوں گے تو ہمارا اس ویڈیو میں ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ ہاو ٹو چوز یور فری لانسنگ سکل وائزلی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے سکل چوز کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سکل کیسے چوز کی جائے کونسی سکل سب سے بیسٹ ہے ہم کس سکل میں جائیں کہ ہمیں زیادہ ارننگ ہو تو یہ چلتے ہیں اس ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے آپ کو میں یہ سب باتیں بتاؤں گا سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سکل چوز کر دی ہیں فری لانسنگ کے لیے فری لانسنگ کے لیے کونسی سکل چوز کی جائے سکل چوز کرتے وقت آپ نے یہ دو سے تین باتوں کا خاص طور پر خیال لکھنا ہے ایک اپ پہ دیکھنا ہے کہ بھئی جو سکل آپ چوز کر رہے ہیں اس سکل میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے کے نہیں ہے اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا تو آپ کچھ دنوں بعد اس سے فیڈ اپ ہو جائیں گے آپ اس کو بردن سمجھے لگیں گے آپ اس سے اختاہ جائیں گے آپ کو کام کرنے میں بالکل مزا نہیں آئے گا سکل پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا سب سے پہلے اس چیز کا اپنے خاص طور پر خیال لکھنا ہے کہ جو سکل آپ چوز کر رہے ہیں اپنے فری لانسنگ کیریر کے لیے اس کا آپ کا اس میں انٹرسٹ لازمی طور پر ہونا چاہیے اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو آگے چال کے کہیں نہ کہیں کچھ عرصے بعد آپ ایک سٹپ واپس آئیں گے اور آ کر دوبارہ سے سکل چینج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر سے پیچھے آ جائیں گے اور آپ کا بہت زیادہ ایکسٹینسیف لاز ہوگا دی سیکنڈ ٹھنگ کی جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سکل آپ چوز کر رہے ہیں اس سکل میں کتنی سچوریشن ہے فیلڈ میں مطلب سچوریشن کیا ہوتی ہے جی اب سچوریشن سمجھ لیتے ہیں سچوریشن یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ پہ پہلے کتنا کمپیٹیشن ہے کتنے لوگ اس سکل میں اور ریڈی سرویسیز آفر کر رہے ہیں جو سکل آپ چوز کرنے جا رہے ہیں اب وہ مارکیٹ پلیس آپ کی فائیور بھی ہو سکتی ہے اب وقت بھی ہو سکتی ہے اب یہ کمپیٹیشن ویری کرتا ہے مارکیٹ پلیس ٹو مارکیٹ پلیس ٹھیک ہے اب فور اگزیمپل ہم بات کر لیتے ہیں ڈیٹا اینٹی اپریٹر کی تو وہاں پہ تو فائیور پہ تو لائن لگی پڑی ہے اور دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے اگر اپ ورک پہ تو وہاں پہ کچھ لہ کچھ کمپیٹیشن اس لحاظ سے کم ہے اس لحاظ سے آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو سکل آپ چوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہائی پہ ہائیلی سچوریٹڈ ہے یا پھر لیس سچوریٹڈ ہے اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے فائیور پیس کی سچوریٹشن آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹسے آپ نے ڈیٹا اینٹری اپریٹر لکھ رہے ہیں لوگوں ڈیزائر نے لکھ رہے ہیں آگے دھیر ساری سرویسز آپ کی گیگز آدھاتے ہیں ٹوٹل گیگز ڈیویلیبل وہ بتا دیتے ہیں سو دا نیکس ٹھینگیز آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ جو سکل آپ چوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہائی پہنگ ہے کہ نہیں ہے گیم ڈیویلپمنٹ اور آپ کو سیکھنے میں دو سال لگ جائے ہائی پہنگ تو ہے نو ڈاوٹ کمپیٹیشن بھی کام ہے لیکن آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کتنا کپیسٹی آپ میں لرننگ کی اور کتنا ٹائم آپ سپینڈ کر سکتے ہو کتنا ٹائم آپ لرننگ کیلئے ویڈ کر سکتے ہو اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سکل اٹھانی ہے اب ہائیلی پہنگ میں آپ کے پاس اپ ڈیویلپمنٹ آتی ہے موبائل اپ ڈیویلپمنٹ آتی ہے سافر ڈیویلپمنٹ آتی ہے ایسیو بھی کافی حد تک ہائی پہنگ سکل ہے اس طرح سے کافی سکل ہیں جو ہائی پہنگ ہے لیکن آپ نے ہر چیز کو خیال رکھنا ہے اس طرح چوز کریں کہ جو سکل ہائی پہنگ ہے اسے پہلے ضرور ٹرائے کریں اپنی کپیسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہو گیا یہ تین باتیں اس کے بعد یہ چوتھی چیز آپ نے اس کا خاص طور پر خیال رکھ لیا وہ خیال یہ ہے کہ بچے مسٹیک کرتے ہیں کہ سر ہم جب سکل چوز کر لیتے ہیں تو ہمیں فلاں بندہ کہتا ہے کوئی کہتا بھی تم ویب ڈیویلپمنٹ کر لو کوئی کہتا تم گرافک ڈیزائنگ کر لو ایسے میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو ایک سکل چوز کرنے کے بعد پدرہ دل لگاتے ہیں کوئی اور اس کو کچھ کہتا ہے تو وہ سکل سوچ کر لیتے ہیں اس طرح ان کو سکل سوچ کرتے کرتے ہیں چار پاس مینے ویسے گدر جاتے ہیں اور وہ سٹیل وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیریئر بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہو پاتا تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو سکل چوز کر لیا ہے اس پر آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس سکل کو ہی لے کے چلنا ہے بھلے چاندی ہے آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے this is the most important thing یہ گلتی سارے بچے کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں جس سے آپ اپنے کئی مہینے بھی حیث کر لیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہر آئے دین کمپیٹیشن آپ کا فریلانسنگ فیرم میں بڑھ رہے ہیں نئے فریلانسرز آ رہے ہیں آپ کی ایک مسٹیک آپ کو بہت پیچھے لے کے جا سکتی ہے اس لئے رائٹ ٹائم ہے فریلانسنگ سٹارٹ کرنے کا اور اپنی سکلز کو پالش کرنے کا اور مارکیٹ پلیس میں اپنی جگہ بنانے کا جیسے جیسے ٹائم مزید گزرتا جائے گا کمپیٹیشن مزید بڑھتا رہے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کی لئے بینیفیشل رہی جائے